میں بولا تھا اس سے ایک لاشٹ بات یہ بولی تھی انہوں نے کہ جو گلاموں کو آزاد کرنے کا بھی کنسپٹ چلایا تھا کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو ایک گلام آزاد کر دو اس سے اگر سے گلاموں کو آزاد کرنے کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں تو اس سے یہ جو غلط کام کیے ہیں وہ دھول جائیں گے میں کو ایک بات بتاؤ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں آپ روز جو ہے نا دس گریبوں کو خانہ کھلاتے آپ روز دس گریبوں کو خانہ کھلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان گریب عورتوں میں سے کسی کو لے کے آپ اس کے ساتھ سیکس بھی کر لیتے تو چونکہ آپ دس گریبوں کو خانہ کھلا رہے ہو کیا اس وجہ سے آپ نے کسی کا ریپ کیا پکڑ کے اس کو پروڈکٹ بنایا یہ صحیح ہو جائے گا نہیں یہ تو غلط ہے لیکن میں بول رہا ہوں کہ مطلب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کونسپٹ چلایا تھا نہیں دیکھو کاسیم علی بھائی میں کاسیم علی بھائی اچھا ابھی بھی اللہ ہو اسلام میں بلکل اللہ ہے اگر آپ کسی جگہ پہ اگر اسلامی حکومت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے اٹیک کرتی ہے اسلام کے نام پہ یار پلیز مجھے یار واتس اپ پہ کال مت کیا کرو یار جی بول بلک کر رہا ہوں میں سیدھا میں یار سٹریم میں ڈسکشن کرو یار واتس اپ پہ میسیجز آپ کے کالز لیتے بیٹھوں ہاں کاسیم علی بھائی میں کیا بول رہا تھا ہاں میں یہ بول رہا تھا کاسیم علی بھائی جس رب کی میں عبادت کرتا تھا پہلے جس اللہ کی اور اگر دل سے میں کرتا تھا اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اور صحابہ کا انوالمنٹ نہیں ہوتا سیکس سلیوری میں میں کبھی بھی زندگی میں سلیوری کا ٹاپیک نہیں اٹھا تھا ہاں نہیں لگایا ہے ہاں ریگولیٹ کیا ہے یہ ایک اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہ یہ بولا کہ کوئی بھی فری انسان کو آپ سلیو نہیں بنا سکتے لیکن انہوں نے ایک چوڑ دروازہ رکھا ہے وہ ہے جب آپ جنگ کرنے جاتے ہو وہاں سے آپ سلیو بنا سکتے ہو تو سنو رہا میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ اور صحابہ خود انوال نہیں ہوتے اس چیز میں اور وہ لوگ سلیوری کو بھلے سے آئستے آئستے ختم کرتے میں کبھی بھی اس ٹاپیک کو نہیں لاتا میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خود رسول اللہ اور صحابہ اس میں انوال تھے انہوں نے اس میں مزے لیے اور اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے اس بات کو بہت باریکی سے اس پہ گوھر کرنا میں نے جو بولایا آپ کو جی میں سمجھ گیا اس پہ خرید انہیں کبھی مطلب جو ہماری سلیو سے اسے خرید اور بھیج سکتے ہیں ایسا بھی کچھ آئے گا پلکل رسول اللہ نے جو کیا نام ہے اس کا کون تھے یار وہ بنو قریزہ کے جو سلیوز تھے لونڈیاں تھی ان کو نجت کے بازار میں بھکوایا ہے تاکہ اس سے گھوڑے اور اسلاحہ خرید سکے یہ سلیوز کس کی تھی یہ بنو قریزہ پہ انہوں نے جب حملہ کیا تھا وہاں کے مردوں کو انہوں نے مار دیا تھا باقاعدہ کون جو بچہ جو ہے وہ بالک ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے ان بچوں کی پتلوں نے اتاری ہے اور چیک کیا ہے کہ کس کس کو نیچے کے بال اگے ہیں جس کو نیچے کے بال اگے ہیں اس کو بالک یعنی اڈلٹ مانا گیا اور ان کو قتل کیا گیا اور جن کے نیچے کے بال نہیں اگے تھے ان کو بالک نہیں مانا گیا بچہ مانا گیا ان کو چھوڑا گیا تو یہ جب ان کے مردوں کو انہوں نے مارا تو جو ان کی عورتوں کو پکڑے تھے یہ لوگ اس کو باقاعدہ انہوں نے نجت کے بازار میں بیچا تاکہ اس سے اسلاحہ گھوڑے اور اسلاحہ خرید سکے میں آپ کے سامنے حوالہ بھی دے دیتا ہوں کیونکہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ہوا ہوای بات نہیں کرتے ایک میں ٹکی ہے سکرین شیئر کرتا ہوں میں تاکہ باقی ہمارے بھائی لوگوں کو بھی حوالہ مل جائے یہ دیکھو یہ تاریخ تبری کا جل دوام حصہ اول ٹھیک ہے اور پی نمبر ٹو تھٹی ون ٹو تھٹی ون ہے کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں اس کے بعد بنو عبدالشحل کے سعید بن زید انساری کو رسول اللہ نے سعید بن زید انساری کو رسول اللہ نے بنو قریزہ کے لونڈی گلاموں کو دے کر نجت بھیجا تاکہ وہ ان کو بیچ کر اس کی قیمت سے گھوڑے اور اسلاحہ خرید لائیں یہ تاریخ تبری یہ اسلام کا اتحاس ہے اسے ماننا جاتا ہے مسلمانوں میں بلکل تو اتحاس رسول اللہ کا معلوم کیسے پڑے گا بھائی بنو قریزہ کی لونڈیوں کو رسول اللہ نے نجت کے وازار میں بکوایا تاکہ وہ جو بکوانے کے بعد جو رقم ملے اس سے اسلاحہ خرید سکے چھوڑے ساریسے آگے چلتے ہیں میں دوسری بات کرنے لگوں ایک آپ کی میں نے ایک سٹریم دیکھی تھی آپ اور آئی ڈیم سیکر جی بات کر رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کسی بڑے ساٹھ پسک سال کے انسان کا جو سادھی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے پھر وہ لڑکی انٹرنل ویڈنگ کی رہی سے اس کی ڈیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ چیز اب رکھی اپنے مولوی کے سامنے رکھی تھی اس ٹائم پر ہی تو انہوں نے بھلا تھا کہ پہلی بات جی انہوں نے بھلا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کے رضا مندی سادھی میں ضروری ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ لڑکی کا mentally اور physically جائے تیار ہونا بہت ضروری ہے اگر جو لڑکی ہے اگر وہ بالک نہیں ہے ٹھیک ہے یا لڑکی کی خاموشی ہی اس کی کنسنٹ ہے رسول اللہ نے یہ کہا مجھے بتاؤ ایک چھوٹی سی بچی ہے سات سال کی چھے سال کی اس کے سامنے تم بول رہے ہو کہ بھائی تمہاری شادی جو ہے پلانا مسجد کے امام جو کہ پچپن سال کے ہے تمہاری شادی کرا دی جائے گی بچی مو سے کچھ بول نہیں رہے خاموش ہے یہ اس کی کنسنٹ ہے ماشاہوں یہ اس کی کنسنٹ ہے کہ وہ نہ بولے گی یہ اس کی کنسنٹ ہے یہ ہے اسلام اس کا ریفرنس کیا ہے کہ لڑکی کی چھوٹی عمر میں کم عمر میں بھی سابق کر سکتے ہیں اس کا حضرت عائشہ جو ہے جب رسول اللہ کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ چھے سال کی تھی اور جب رخصت ہی ہوئی تو وہ نو سال کی تھی نہیں وہ تو ان کے لئے خاص تھی نا ایسے کہہ دیں گے لوگ نہیں نہیں خاص نہیں ہے کدھر خاص ہے یہ کہاں کہا ہے کہ یہ خاص ہے رسول اللہ اپنا حضرت عائشہ کے لئے کدھر کہا ہے کہ رسول اللہ یہ حضرت عائشہ کے لئے خاص ہے کس نے کہا کوئی مولوی کا دعویٰ نہیں ہے یہ آپ کے جو مسجد کے امام ہے جہاں سے بھی آپ پوچھتے ہو ان سے بھی پوچھ لینا یہ کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ صرف حضرت عائشہ کے لئے تھا یہ عام حکم ہے کوئی بھی انسان بچی سے بھی شادی کر سکتا ہے حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اتنے 22 لاکھ مربع میل پر کہا جاتا ہے انہوں نے حکومت کری تھی ٹھیک ہے بہت بڑے حکمران رہے ہیں اپنے وقت میں رومن اور پرکین ایمپائر کو انہوں نے گرایا ہے تو پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے تنی سادگی سے زندگی بڑا رہی ہے انہوں نے نہ گھر نہ کچھ اور تیمن لگے ہیں کپڑوں پر اس طرح کے لوگ ہیں اوہ بھائی سادگی یہاں پہ ایک میٹھ رکھو یہ اب بھی میں نے بتایا تھا رک جاؤ نہ ان کا کوئی محل تھا نہ کچھ اس طرح سے ان کی زندگی بتایا جاتا ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی ایک میٹھ رکھ دیو ایک میٹھ کہاں گیا میرا وہ یہ میں کو بتاؤ یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر ون نائن ایٹ سیکس اس میں یہ اشعط جو صحابی ہے وہ حضیت عمر کے گھر پہ رکھتے ہیں ایک رات بیچ رات میں حضیت عمر جا کے اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور یہ جو بندہ جو رکا تھا وہ ان کا جھگڑا چھوڑا دیتا یا جھگڑا نہیں وہ تو مار رہتے ہیں وہ مارنے کو چھوڑا دیتا ہے جب وہ شخص سونے کے لے گیا اپنے بیڈ پہ تو حضیت عمر کہتے ہیں کہ بھائی تم کو ایک چیز سکھاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سیکھی ہے کیا سیکھی کہ ایک آدمی سے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے یہ سادھا انسان ہے اس کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ رسول اللہ جو ہے ایک میل رسول اللہ جو ہے یہ سنن ابودعوت کی حدیث نمبر ٹو ون فور سکس ہے رسول اللہ اپنی بیویوں کو مارنے سے منع کر رہے ہیں حضرت عمر جا کے بول رہے کہ بھائی یہ حکم مت دو مارنے تو رہنے تو پرمیشن رہنے دو یہ اچھا انسان ہے یہ سادھا انسان مارنے نہیں پھر بھی میرا سوال ہے انہوں نے اتنا کچھ کیا زندگی میں لیکن انہوں نے محل نہیں بنائے کبھی اس سے کیا فرق پڑتا یہ جو problematic چیزیں ان کی اس کا کیا کروں میں یہ ہے لیکن وہ بھی تو ہے نا مطلب ایک چیز دکھائی جاتی ہے ایک میٹ میٹ کوئی انسان محل نہیں بنایا تو یہ سب معاف ہو گیا نہیں یہ معاف نہیں ہو لیکن وہ اتنا بڑا حکمران ہو کہ محل نہیں بنایا کہ وہ اچھا انسان ہے بلکل ایسا یہ اچھا مطلب یہ بیوی کو مار رہا ہے اور مار نے کا رسول اللہ حکم دے رہے کہ نہیں مار نا یہ کہہ رہا کہ نہیں مار پردے کے اوپر سودہ کو کہتا بیچ راستے میں چھیڑ رہا ہے سلیو جو ہے لونڈی اپنے سر پہ دوپٹا رکھی ہے تو اس کو مار کے ہٹا رہا ہے کہ بھائی تم دوپٹا نہیں اوڑ سکتی تم جو فری اومن ہے فری جی کیا یار کاسیم علی بھائی اتنے اچھے سے آپ سب چیز بول رہے تھے اچھانک آکے آپ یوٹن لے رہے نہیں سر میں ان باتوں سے اگری کرتا ہوں لیکن مجھے ایک سوال کھٹکتا ہے کہ سب صحابیوں نے بہت سارا مال ہونے بھائی اتنی بڑی حکومت امیری گریبی سے کوئی ایک انسان جو ہے برا نہیں ہوتا بھائی اس کا کیریکٹر کیا تھا لوگوں کو لے کے اس سے اچھا اور برا انسان منتا ہے اور کچھ ڈاؤٹ ہے اتنی سب گندگیاں رہنے کے بعد آپ نے پوستاج بھی کی اس کے یہ اللہ نے کعبے کی حفاظت کری تھی تو یہ بھی کیا فیک ہے کیونکہ یہ تو اتحاس ہے نا فیک ہے کیونکہ آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ دیکھو تو جو رسول اللہ کے بعد جو ہے قروماتی کر کے جو بندہ تھا قروماتی یا قروماتی جو بھی ہے جو حضر حضر اسوات تھا اس کو چھرا کے لے کے گیا آپ کا اللہ مدد آس کٹ گئی آواز آری میری یہ بھی آواز کٹ گئی تھے آپ کی میں یہ کہ رہا ہوں کہ بھائی یہ وہ جو چیز ہے اس کو تو قرآن میں حدیث میں کچھ بھی لکھ دینے سے تھوڑی نہ وہ صحیح ہو جائے گی اس کا کوئی proof تھوڑی نہ ہے اور جو اصل تم بھائی کو توڑا اس کو سنڈاز کا پتھر بنایا تب ہی تو اللہ نہیں آیا بچانے کے لیے یہ دیکھو سر وہ اچھا یہ ہے یہ جو آدمی تھا کون تھا یہ مطلب کرماتی اچھا یہ کوئی الگ برادری ہے یہ رسول اللہ صحابہ کے بات کے زمانے کا یہ باقاعدہ تمہارے اسلام سکولرز نے لکھائی ہے کہ چھوڑا کے لے کے گیا اس کا نام ہے ابو طاہیر القرماتی بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں پہ اللہ کیوں نہیں بچانے آیا اس پہ انجینئر علی مرزا اس نے کہا تھا کہ اللہ نے کعابی کی حفاظت ایک ہی بار کرنی تھی اچھا اس کے بعد نا کام ہو گیا اللہ اس کے بعد اس ضرور تو نہیں بول لوگ دیکھنا بھائی اس نے جو کرنا تھا پہ لی بھائی یہ سنس بناتا ہے کوئی بات کہ ایک بار ہی حفاظت کا جمعہ لیا تھا بعد میں اب اس کی ماں بہن کوئی بھی جا کے بھائی 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 اسلام کیوں ہو یار اور کتنا ہم آپ کو پانی نکلتا ہے تو کیا ہو گیا یہ بھی تو ان کے پیر سے نکلتا ہی کس لے دیکھا یہ باتیں پرو کر سکتے ہو آپ صرف لکھ دیں اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ جو باقی ندی وہ کہا سے آئی تو جاہر سی بات وہ بھی کدھر سے جڑی ہو یہ جو آ رہی ہے آ رہا ہے پانی یہ کیا بات ہو گئی کاسی ملی بھائی کم آ کاسی ملی بھائی اب دیکھو کس سوالوں کا میں نے آپ کو جواب دے دیا اگر آپ اب بھی اس گندگی میں رہنا چاہتے ہیں بھائی آپ کو مبارک سائل بھائی جی بیلکم جولی الیل بھی صاحب یہ ابو بکر کے بارے میں جب بول لے ہیں تو انہیں حدیث بتائی جہاں پہ ابو بکر خلیفہ بننے بعد حجرت فاطمہ کو رسول اللہ کا بغیچہ تھا وہ دینے کے تھا یہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں بتائی گئی ہیں اسلام کے یعنی انسانیت کے بلکل خلاف باقی سب تو کچھ میٹر ہی نہیں کرتا یار کاسم بھائی چیز روک کے لکھئے آپ کو کاسم بھائی اپنے دیماغ کی پٹی کھولو بھائی اپنے دیماغ سے سوچو دیکھو مسلمانے کی پٹی کھولے گی اس کے بعد دیماغ کی پٹی ہوپن ہوگی تو جو چیزیں صحیح غلط میں فیصلہ کر پاؤ گے بھائی تھوڑا اوپر سوچو بھائی تھوڑا سوڑا اوپر سوچو میں بھی اسی دلدل میں فساتا جب میرے دیماغ میں سوچنا چالو کیا تو مجھے سمجھ صحیح اور غلط میں فرق سمجھ میں آیا تو بھائی تھوڑا اوپر سوچو تھوڑا اپنے لوجی سے سوچو بھائی کہ ایسا دین ہو ستتا ہے جس میں عورتوں کو مارنے کے لئے بولا جاتا ہے عورتوں کو حقوق کی جہاں پہ ایسا کوئی ہو ستتا ہے پیغمبر یا جس کو اللہ نے بھیجا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو مارو لون لیا رکھو یہ سب کوئی کر ستتا ہے کیا بھائی رول موڈر ہو ستتا ہے کیا تمہارے حساب سے دیماغ سے سوچو اپنے تمہیں خود جواب مل جائے گا تم جی میں سوچ رہا ہوں قرآن کے اندر بہت ساری آیت جو سائنس کو سائنس سائنس کو سائنس 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 اور قرآن کا تم دونوں پیرل یونیورس وہ دونوں تم کبھی کمبائن نہیں کر سکتے سائنس بیگ بینگ کا بھی ہے شور ایم بیگ بینگ 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 کانس ملی بھائی آپ بیگ بینگ کا نولیج ہے مجھے تھوڑا نولیج ہے بیگ بینگ 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 آپ کو اگر بتا دوں کہ یہ بیگ بینگ ہے ہی نہیں اور یہ بلکل بھوگ ہے قرآن کی آیت سائنس کی روح سے تو ابھی آپ اسلام چھوڑ دو کہ پھر جی میں دے ہوں آنا پھر اور چیز بینگ سائیت کچھ بینگ 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 پہلے چھوڑا سا بتا دوں بینگ بینگ کے وہ مس پینٹ اور تم کو بینگ کا جو فوٹو ہے وہ بھی پہلے دکھا دیتا ہوں ایک منٹو کو بینگ ایک منٹ ٹھیک ہے پہلے بیگ بینگ کیسا ہے وہ دیکھ لو چی یہ دیکھ رہا آپ کو image آب کھلی نہیں آگ گیا آگ گیا نا یہ دیکھو یہ singularity سے یہ point سے یہ دیکھیں یہ یہ چیز جو ہے spread ہو کے formation ہوا ہے جو بھی اس کے stages تھے gases کے یا وہ یہ تھے اس کے ہائیڈروجن یا ہیلیم جو بھی تھا اس کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں ٹھیک ہے کنڈنس ہو کے یا جو بھی chemical اس کا یہ تھا چینجز جو بھی ہوا ہے اس کے بعد یہ سب چیزیں فارم میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہے big bang اچھا ایک ہوتا ہے ms ایک ہوتا ہے یہ sun moon سارے planets galaxies ٹھیک ہے یہ سب ابھی ملے ہو ہے ٹھیک ہے یہ نیبولا پیبولا جتنی ساری چیزیں میٹھر آئی آج سمجھ جائے جتنے مومین حضرہ تھے ان کے big bang کی بھونگی آج جو ہے حالان کہ ہم نے دو stream کی ہے دو episode کی ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ساری galaxies بگنگ تو یہ سنولاریٹی پوائنٹ ہے یہاں سے جو بھی ایکسپلوشن ہوا جو بھی ہوا پھر یہ سپریڈ ہو کے وہ سب کونڈنسیشن جو بھی پروسیس ہے اس کے بعد یہ سب چیزیں فارم ہو رہی ہے مون فارم ہو رہا ہے ارث فارم ہو رہا ہے ہے نا جی 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 یہ والا نہیں ہے نا جو موڈل یہاں پہ میں نے بتایا یہ والا اچھا ساری آپ یہ کہہ رہے ہوگے ایک طرف تو یہ دیوایا جا رہا ہے کہ سب چیزیں پہلے ہی ہیں لگن الگ ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اب میں قرآن کی بھونگی بتاتا ہوں شیئر سکرین آج میرا پیارا بھائی جو ہے یہ چونکہ انسائنٹیفک ہے قرآن میرا بھائی اور اتنی ساری چیزیں ہم نے کاسی ملی بھائی کی کلیر کی سارے کونسٹ ایک بھی سائنٹیفک ایرر سابط ہو جائے یعنی وہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ لیجے قرآن کونسا بگ بینگ بتا رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں اس کا اردو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے گوھر نہیں کرتے یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدہ کیا اب مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو اللہ جو ہے وہ جو بگ بینگ جس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تو کہہ رہا ہے یہ لو یہ ایک آسمان ہے اللہ کی نظر میں یہ کوئی آسمان ہے اور اس میں زمین جو ہے وہ آسمان میں ملی ہوئی تھی مجھے بتاؤ کیا آسمان زمین میں ملا ہوا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے کاسیم علی بھائی جی اس کا یہ مطلب اسپیس تھا بہلے نا اسپیس اور زمین یہ ملو ہوئی ہو اس طرح سے ایسے ملی آج بھی زمین جو اسپیس میں ہی ہے سمجھ رہے بھونگی سمجھے ابھی بلکل بگ بینگ تھیری سے ذرا بھی میچ نہیں ہوتا ہے اور بلکہ ایسے ہی یہ بھونگی ہے اتنی بڑی کیونکہ آسمان سے زمین جو ہے یہ کوئی سپریٹ ہوئی نہیں ہے آپ آسمان سے مراد اگر سپیس بھی لے رہے ہو تو زمین اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سپیس میں کدھر چپکی ہوئی تھی پھر ابھی سپیس سے الگ ہے آپ سمجھے میری بار اور اللہ کو تو پلانٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ چیز کیونکہ اللہ ہی رسول اللہ ہے رسول اللہ ہی اللہ ہے شکتیمان ہی اللہ ہے اللہ ہی شکتیمان ہے تو جتنا رسول اللہ کو پتہ تھا اتنا اللہ کو پتہ تھا رسول اللہ کو پلانٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا مجھے بتاؤ کوئی قرآن میں کوئی حدیث میں کوئی پلانٹس کا ذکر ہے قرآن ستاروں کی بات تو کرتا ہے چاند کی بات کرتا ہے سورج کی بات کرتا ہے پلانٹس کی بات نہیں کرتا کبھی نہ قرآن کرتا ہے نہ رسول اللہ کرتے کیوں اچھا ایک تو بھائی ابھی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سائنس کے بھی اگینسٹ ہے اور دوسرا اللہ کو رسول اللہ کو پلانٹس کا نولیج ہی نہیں تھا اب کیوں اسلام میں ہو بھائی اب یہ مطبول بار بار کے کیوں اسلام میں تو پوچھیں گے نا بھائی ہم جب آپ کے لیے آپ کو اتنا وقت دے رہے آپ جا کے پوچھ کے بھی آ رہے ہر چیز ہم آپ کو حوالے کے ساتھ ٹروائنگ کے ساتھ ہر چیز بتا رہے اگر آپ پھر بھی اس گندگی میں اور یہ ایک illogical nonsensical چیز میں آپ پڑے رہنا چاہو گے تو بھائی سوال تو کیا جائے گا نا جی جی پھر وہ قرآن میں black hole کا بھی ذکر ہے کہ کسا میں مجھے اس جگہ کی جہاں بھائی ہی جب گلت سابیت ہو گئی تو black hole کہاں سے آ گیا پھر بھائی ہی گلت سابیت ہو گئی تو black hole کہاں سے آ گیا ہمارے شیکر صاحب جڑے ہیں شیکر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے اچھا میں ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے big bang کی جو ورس مینشن کری تھی یہ کریم علی جی نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان جو تھے وہ ایک ساتھ تھے اور اللہ نے الگ کرنا تو big bang کے ٹائم کافر تھے کیا اور وہ کافروں کو پتا بھی تھا کہ اگر چلو اس میں آپ دیکھ بول سکتے ہو کہ بھائی ان کو پتا تھا ان کو knowledge تھی پھر انکار کر رہے تھے کیا کافروں کو کسی کو big bang معلوم تھا کیا بھائی نہیں نہیں اور اچھا اگر آپ اس کی تفسیر اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے ابن کسیر تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آسمان تھے اور جو زمین تھے نا وہ بہت پاس پاس جڑے ہوئے تھے اور بارش ہونے ہی پا رہی تھی تو اللہ نے بارش کروانے کے لیے وہ الگ کرے ہاں تفسیر میں لکھا ہے بھائی باقیدہ لکھا ہے تفسیر میں یہی لکھا ہے اور یہ حدیث بھی ہے ابن عباس کی کہ جو زمین اور آسمان تھے وہ اتنے پاس تھے کہ بارش نہیں ہو پا رہی تھی اور جو کھیتی وغیرہ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس لیے اللہ نے کھیتی کرنے کے لیے اس کو الگ کرا اور کافروں نے دیکھا بھی اچھا یہ وہ ہے اس کو یہ زاکر نہ ہے کہ امی بی ایس بھائی نے بگ بینگ سے جوڑ دیا آہ زبردستی تو سر پھر صحیح جہاں ہے کیا چل اسلام تو غلط ہے نا بھائی اسلام غلط ہے یہ ثابت ہو گیا ابھی آپ جو ہے آپ تحقیق کریے دوسرے جو مذہب ہے ان کا مطالعہ کرے اگناسٹیزم کا مطالعہ کرے ایتھیزم کو مطالعہ کرے ہندویزم کا مطالعہ کرے کرسچانیٹی کا کرے جوڈائزم کا کرے بودھیزم کا کرے واسٹ آئیڈیولوجیز موجود ہے یا تو آپ ہمارے جیسے بن جائے جہاں پہ ہمیں خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ اس سے ہماری زندگی ایفیکٹ نہیں ہوتی ہے آپ جا کو مانو یا نہ مانو اس سے ہماری زندگی میں کوئی ایفیکٹ نہیں ٹھیک ہے ہوگا کوئی خدا it's okay absolutely fine کیا پرابلم ہے کچھ نہیں ارے نظر انداز تھوڑی نا کوئی خدا تم کو آسمان میں آکے بتا رہا ہے کہ میں خدا ہوں می کو مانو نہیں اس نے دنیا بنائی ہے دنیا بنائی یہ کیسے آپ کو معلوم پڑا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی کیا وہ آکے آپ کو بتایا کیا آسمان پہ آکے آپ کو بتایا کہ دنیا میں نے بنائی یہ تو ہمارے انسانوں کے سنو میری بات یہ انسانوں کے observation ہوتے ہیں speculation ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا کوئی خدا ہوگا جس نے بنائی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا ہم سے انٹراک کرتا ہے ہم سے کچھ مانگ کرتا ہے کہ تم کو اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ تو religion سے ثابت ہوتا ہے اب آپ دیکھو دوسرے religion میں کوئی اگر آپ کو سب perfect نظر آتا ہے یا اچھا نظر آتا ہے تو اس کو اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ آپ خدا کی انکاری ہو جاؤ کبھی کوئی ایک stream آپ میری اٹھا لو جہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اسلام چھوڑنے کے بعد آپ atheist بن جاؤ یا خدا کی انکاری ہو جاؤ کبھی نہیں کہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا ہے تو ہے کوئی مشکل نہیں spirituality میں جاؤ دھیان کرو اور وہ yoga کرو یا کچھ بھی جو بھی آپ کا آپ کو لگے کہ مجھے خدا کے ساتھ connect ہونا ہے یا peaceful ہونا ہے کرو کچھ بھی spirituality والے اپنا طریقے سے جس سے آپ کو شکون ملے خدا کا ہونا نہ ہونا ایک طرح ہے ایک انسان ہونے کے ناتے مانت سانا کیسا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اگر آپ میرے سے پوچھے میرا view پوچھے تو بھائی میں وہ کونسی کہا بتے ہو survival of the fittest ٹھیک ہے میں اس پہ believe کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر ہم اور mostly میرا جو believe وہ constitution پہ ہے اگر اگر ہمارا constitution کیونکہ جو constitution بنتا ہے وہ society سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک جگہ کا constitution الگ الگ ہو سکتا ہے society کے حساب سے اگر میرا constitution مجھے اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ میں کوئی جانور کھا سکتا ہوں تو کھا سکتا ہوں اس میں کوئی problem نہیں ہے ہاں لیکن personal level پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی نہیں یہ cruelty ہے مجھے میرا کام جو ہے وہ non wedge کھانے سے بھی ہو جائے گا absolutely fine مت کھاؤ کوئی زبردستی آپ کو نہیں کرے گا کہ نہیں آپ نے یہ اس میں آپ کو کھانا ہی کھانا ہے یا آپ خدا کو نہیں مان رہے کوئی religion کو نہیں مان رہے تو کھانا ہی کھانا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ that is cruel مجھے نہیں کھانا ہے مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے ان کی تکلیف مت کھاؤ absolutely fine ابھی آپ دیکھئے equator شکر مجھے correct کرنا اگر میں غلط ہوں یہ جو equatorial region جو ہوتا ہے وہاں پہ سب سے جہاں ہوتا ہے نہیں وہ جگہ پہ جہاں پہ یہ تو سوال بھی نہیں اٹھنا چاہیے یہ سب چیزوں پہ دیکھو یہ مستا یار کسی کا کمنٹ جانور کھاؤ پر کھا کے جانور نہ بنو very well said very very well said جانور کھاؤ پر کھا کے جانور نہ بنو ڈی بھائی ڈی بھائی کاسی ملی بھائی اب بھی کیوں لگ کیوں ہے اس میں آپ بتائیے بھی ڈی بھائی ڈی بھائی ڈی بھائی ڈی بھائی میرے پیارے بھائی ڈی بھائی دیکھائی کیوں نہیں ہاں ہاں جی ہاں تو دیکھو موتا جو ہے موتا جو ہے اس کا مطلب ہی pleasure marriage ہے اس میں نکاح کا تھا موتا کا نہیں تھا حدیث میں ہم نے موتا کا بتایا تھا نا بھائی ہاں آپ نے موتا کا بتایا تھا اس میں حدیث تھی اس میں نکاح کا تھا مطلب وہ جنگ کے دوران آپ نے صحابہ سے صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہم آپ کو خستی کر لیں کہ آپ نے ایجاد دی کہ نہیں چادر کپڑوں کے مطلب چادر بغیرہ دو کچھ اس طرح تھا اور ان سے نکاح کرو پھر ایک آیت بتائی کہ اس آیت میں جس چیز کو اللہ نے تو ہمارے لئے حلال کر دیا تم اپنی مرضی سے اسے حرام نہ ٹھائرہا اس طرح سے تھا کچھ ہاں صحیح بات ہے تو اس سے ٹیمپریری نکاح کا کیا تھا اس سے ٹیمپریری نکاح کا کہاں کچھ سین بن جا آپ نکاح ہی کروگے آپ ایگریمنٹ ہی کروگے اس کے لئے تو ہم اس کو کیا کہتے لیگل پروشٹیٹوچن ہم لوگ کہتے کیوں کہتے کیونکہ آپ وہاں تین دن کے لئے نکاح کر رہے ہو یعنی آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ میں تین دن کے لئے یا تین گھنٹے کے لئے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں جی جی تو سر اس میں آپ نے ایک آیت بھی دی سی لیکن اس کے ترجمہ میں گیا ہے نا میں نے اس کے ترجمہ دیکھا تو اس میں ایسا کچھ کلیر تھا نہیں کیا کلیر نہیں تھا وہ آیت بھول گیا ہے ایک منٹ ہمارے ایڈم صاحب جو ہے وہ تو اس کی عدیر صاحب دکھا تو نا ہاں وہ بھی بتا دیں گے ہمارے ایڈم صاحب کے لئے میں ایک جگہ بنا دیتا ہوں تاکہ یہ لارسٹ ان کا آرگیومنٹ ہو اور ہم جو ہے وہ ایک خوشی کے ساتھ خوشی ہوگی ہمیں کہ ایک ہمارا بھائی جو ہے کے اوپر اتنی ہم نے محنت کی اور بل آخر ہماری محنت کامیاب ہوئی اور وہ اسلام سے باہر نکل گئے ایڈم صاحب کو لینے سے پہلے ہمیں چاہتا ہوں کہ اللہ 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 زمانے بعد جڑے ہیں ہمارے آقا ہمارے عجت المرتدین ہمارے اللہ ہمارے پیارے ہمارے نیارے ہمارے نیہارے سب کے دولارے سب کے فیوریٹ ایڈام سیکر صاحب کا ویلکم ہے thank you so مچ آدم thank you so very much سلام المتا برادر سلام المتا public بہت پریشان ہو رہی تھی دو stream سے یعنی ایک ہفتے سے آپ کو دیکھا نہیں تو پاگل ہو گئی تھی public آرے 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 کچھ آرے پرسنل کام کاج ایسے تھے کہ میں نہیں نکل سکرہ تھا ان میں سے اسی لئے میں کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیا تھا یہ بات کہ کچھ کام بس ان کا last ابھی میں نے ان کے ساتھ کافی سارے topics cover کیے morality کو لے کے science کو لے کے تو ایک مطاب ان کا کچھ ڈاؤٹ ہے وہ آپ ان کا وہ ڈاؤٹ کلیر کرے and I'm sure کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے meanwhile ہمارے Freaky Traveller بھائی نے 30 membership channel membership gift کی ہے thank you so much Freaky Traveller بھائی اور جتنے لوگوں کو membership ملی ہے ان سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ دھا کرنا چاہوں گا thank you so much yes adam thank you thank you question جو جو اپنے اہل سنت کا محقیف ہے نا وہ اس کے بلکل اولائٹ ہے مطلب کہ متاح نہیں کر سکتے کچھ ایسا ہے وہ یہ کہ آج کل نہیں کر سکتے ایک زمانے میں تو کر سکتے تھے محمد نے ایک زمانے میں علاو کیا تھا اور پھر محمد نے اس علاو کر مطا وز allowed then prohibited then allowed and then prohibited by عمر تو یعنی آپ متاح کے اوپر کیا کہنا جاتے ہیں اس وقت تھا نا یہ تو مانتے ہیں نا یہ بھی نہیں مانتے جی آپ نے متاح کے اوپر آیت دی تھی نا میں اس کا پڑھ پڑھ تو مجھے کلیر نہیں مطا کے لئے قرآن 4 verse 24 تو وہ کیا ہے آپ کی translation میں اگر وہ نہیں بتائیں گے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سر فما اس تا ان تو وہ جو لفظ ہے 4 24 کے اندر وہ مطا کے لئے اگر آپ جو عربی جانتے ہیں آج کل کے بابا چٹل وں لفظ مطا آیا گا مطا کہتے pleasure what is مطا مطا is pleasure نکاح المطا sex for pleasure simple آپ بتاتے ہو کہ تبری جی اور کرتے بھی یہ نکال لوں گا اگر میں کیسے تو اس کا پروسید گوگل میں جا کر کیا نکال جاتی گوگل 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 سر یہ پڑی میں جو پہلی بات بتا رہا تھا میں سکرین کے اوپر یہ دیکھیں book of marriage کے اندر chapter number 3 it was permitted then abrogated then permitted and then abrogated and it will remain forbidden till the day of resurrection اگر آپ اس کے اندر حدیث کو دیکھیں گے تو آپ پتا لگے گا کہ سیکھوز میں آپ کو ملے گا کہ abrogate allowed کیا گیا پھر abrogate ہوا پھر کسی نے abrogate نہیں ہوا پھر لوگوں نے کر دیا they came to us proclaim allah messenger and said allah messenger granted permission to benefit yourself i.e. to do contract marriage with women ٹھیک ہے یہ دیکھو ان تستم ٹی ہوا ٹھیک ہے یعنی مطاول نسا یعنی مطاول نسا یہ جو لفظ ہے ٹھیک ہے یہ آپ قرآن میں ملے گا as it is chapter number 4 verse number 24 کے اندر یہ دیکھیں اس کے اوپر اللہ ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طریقے بینیفٹ ہو نا یعنی مطاول نسا ٹھیک یہ آپ کو ملٹیپل چیزیں ملے گی آپ کو الکی سی پڑھ نی آتی ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ ان چیزوں کو نہ دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو متا جو ہے وہ it is a temporary marriage it's legalized prostitution full stop ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ نمبر جاؤ اور میں جناب آپ کو modern science کو اسلام میں ڈال کے گھما کے جو میں اس کے طریقے سے جو ہیں آپ کو جناب وہ گھنچکریں دلاؤں اور میں عزت بھی لوں اور میں آپ لوگ سے پیسہ بھی لوں اور آپ لوگ خیرات اور صدقات اور یہ اور وہ میرے پیروں میں رکھ رکھ بہت ایزیلی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں مدرسہ بھی بنا لوں اور جناب وہاں پہ میں اسلام چھوڑو early scholars کہتے ہیں تمہیں پتا ہی نہیں تھا ہم آپ بتاتے ہیں یہ سائنس کی ویسے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ٹماکڑا ہو گیا اور دوسرا طریقہ تھا کہ میں سچ کے ساتھ آؤں اور نکلو اور کہ it's a stupid idiotic cult of a person created for men to win and conquer the line اور میں وہ کر رہا ہوں اب یہاں پہ کہ مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں جب بھی آپ سچ کے ساتھ نکلو گے ایک اتنی لمبی عرصے سے نکلی وی ideology کو کا چہرہ دکھانے تو اس وقت لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں گے اور جہاں پہ لکھا ہو ہے کہ مرتضوں کا قتل ہی کر دو جہاں پہ لکھا ہو ہے کہ جو دین کے خلاف غلط بولے اس کا قتل کر دو جو لڑائی کرے اللہ کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں دو سلیب پہ چڑھا دو اللہ کے سال لڑائی کیسے ہو سکتی وہ تنظر بھی کسی نہیں آتا تو یعنی یہ میرے پاس یہ طریقہ تھا یہ وہ طریقہ تھا میں نے کہ ست ساتھ دینا پھر اس پھر 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 سچائی ہے ان سارے ڈنگروں کو پتا ہے کہ میں کتنی بڑی زلط ہے کیوں accept کرنا کیونکہ بھائی آپ کو human man superiority دیتا عورت کو چھترون لگاؤ چار چھر عورتے رکھو جب مرزی جس کو مرزی چھوڑ دو اسلام میں آپ صرف اس ویہ سے عورت کو چھوڑ سکتے ہو کہ وہ بڈی ہو چکی ہے کی آپ کو ہو گئی اس کو ریفرنس بہت مہم بہت کیوں نہیں پڑتے ہو ہر چیز ریفرنس ہم دکھا جاتا ہم نئی چیز بلکل دیکھتے بہت بہت چیز بہت بخاری چیز 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 بہت چیز 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 اپنی بیوی کے بارے میں کچھ غلط unpleasant feel کرتا کیا such as old age جیسا کہ وہ بڈی ہو گئی ہے اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اسے کہتی ہے میں بڈی ہو گئی ہوں مگر مجھے اپنے پاس رکھ مجھے نان نطفہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے ایسا کر دینا چاہیے اس میں کوئی blame نہیں ہے اس کوئی غلط بات نہیں چھوڑ چھوڑ مجھے گھر کونے جگہ پہ رہنے دے میں تس کچھ نہیں مانگ تس سیکس نہیں مانگ تس یہ نہیں چاہتی کہ میرے پاس آج 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 تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی blame نہیں نہیں ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ اس قسم کا contract کر لو اگر آپ اس قسم کی کوئی reconciliation کر لو تو what's the reality of a woman it's a man made religion for man تو کیوں چھوڑیں گے یہ harami جو بھی harami ہوگا اسلام نہیں چھوڑے گا جو mentally طور پہ harami مرد ہوگا اسلام نہیں چھوڑے گا it's a freaking womanizer religion man how can you leave a woman because now she's old خود سوچ urdu پڑھ لیتے ہیں اس کی urdu ہوگی look at this look at this اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفصیل میں فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے تو ہجی دیکھے بے تو ہجی کی ہجی ہوتا ہے مثلا وہ اسے اس کو ٹائم نہیں دے رہا اس کو اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے تو اس سے مراد ہے شورج اپنی بیوی میں چاہے یعنی کیوں اسے طلاق دینا چاہے اور عورت کہے مجھے جدہ نہ کرو مجھے سیپریٹ نہ کر نکفہ نان نکفہ یعنی میرے کھانا پینے وغیرہ جس طرح تم چاہو دیتے رہنا بس مجھے کوئی تھوڑا بہت روٹی ٹکر دے دے اپنے گھر کے کونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی میں آدھر ویس یو کین گف ڈیووٹس تیس اسلام تیس اسلام میرے پیارے آپ مطا کی کیا بات کرتے آپ اپنی بیوی جس کو آپ نے forever ever رکھا ہے آپ اس کو کتے کتے رکھ سکتے بھائی کاسیم علی بھائی اب بھی کچھ بچائے کیا میرے پیارے بھائی اچھو سار آپ نے میں آپ سے کافی سار سوال پوچھے تھے آپ نے صحیح جواب دیے سب سائل بھائی نہیں لیکن ایک سوال جو میں آپ سے پوچھا سا اگر مر کے ارم میں تھوڑا سا اور جو آدم بھائی ان پوچھ لے چلو یہ آج چیز ہے آدم اس کے بعد یہ ایک ڈاؤوٹ ستا رہا ان کو جواب دینا کوشش کی لیکن شاید یہ آپ کا بھی view چاہتے اس پوچھ لو اس کے بعد بھائی آج چھوڑیں آج ہم سب جشن منائیں گے ان کے نام کا پوچھ پوچھ سر پوچھ آواز آرہی ہی آرہی ہی میں بولتا تھا کہ حضرت عمر نے رومان پرشین ایمپرر فتح کر لی تھی اتنی 22 لاگ مرب مل بتایا ان کی حکومت رہی محلات نہیں بنائے اور سادگی کی زندگی گزاری ٹھیک ہے اچھ بھائی نے کافی سارے چیزیں بتائیں مجھے ٹھیک لگی لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں میں ایک بندہ جس نے اتنی بڑی حکومت کری چاہتا تو کچھ بھی کر لیتا لیکن بہت سادگی سے رہا ہو سادگی میرا یہ اب تک سنا حدیث میں یہ لگ رہے تھے کپل ہو کچھ تحمد لگ رہے تھے کس نے لکھا مسلمان ہو لکھا کچھ کوئی 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 سلائٹسٹ بھی آپ کو ریفرنس ملتا آؤ ٹف اسلام سے عمر کے بارے میں دوسری بات آتی ہے ایک بندہ جو لونڈیا شونڈیا رکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ جو لونڈیا شونڈیا رکھ رہا ہے ڈنگیا ڈنگیا کر رہا ہے ڈیفرن مکامات پہ رہتا ہے بھائی آپ کو کیا پتا اس کا گھائر آباد کیسا تھا نمبر نمبر ٹو مکہ مدینہ میں جس جگہ پہ آپ لوگ رہتے تھے مسلح اس جگہ پہ تو ایک بھی عمارت نہیں تھی ان کو پتہ نہیں تھا عمارت بناتے کیسے یہ لوگ کون سے رومن ایمپائر میں رہتے تھے یہ لوگ کون سے جروسلم رہتے تھے جہاں پہ ان کو کچھ پتہ ہو یہ لوگ کون سا ایران میں تھے یہ لوگ تو سینٹر ان کا کیا تھا کابا مکہ مدینہ ان لوگوں کو تو اس زمین کے اوپر کچھ رکھنا ہی نہیں آتا تھا اگر آپ دیکھو تو ان کے کون سے ایسے گھر تھے جو اچھا تو آج کل اتنی technology آچ کہ سب کچھ آج رکھ آو ہے وہاں کا جو امیر ترین بند ہے وہ بھی اسی ٹائپ کے دو کمروں والے گھر میں رہتا ہے جس دس اکر زمین ہوگی کھیتی کرتا ہے وہ بھی اسی ٹائپ کے گھر میں رہتا مٹی کا کیوں بھی 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 عمر یہاں سے نکلا جب اس نے ایجپ پہ حملہ کیا اور ایجپ پہ قبضہ کیا مجھے بتائیں اس نے وہاں کی لائب زیریز جلائیں وہاں پہ جا کے وہ کس جگہ پہ رہ 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 تھا یہ بتائیں مجھے ایجپ میں جا کے وہ کدھر رہ رہ تھا نہیں نہیں بتا نا thank you so very much اب جا کے ایجپ پہ آپ پہ پہ لگے جب ایجپ پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا مسلم نے تو یہ وہاں پہ رہ 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 تھے یہ آپ کو ایجپ میں جہاں پہ بیلڈنگ موجود مٹی اور ریت اور آپ لے اور اس کے سٹکس ان کو مٹی میں گوند گوند کے ریت میں گوند گوند کے گھر بنانے مالی کوم تھی ان کو تو knowledge نام کی چیز نہیں تھی architecture کا ان کو پتہ نہیں تھا ان کا سب تھے they had no idea what to do now tell me جب یہ نکلا اس نے ایجپٹ فتح کیا وہاں جا کے سالہ کیسے رہا تھا ادھر تو بنائی نہیں سکتے تھے آپ ایسا کریں گوگل پر سرچ کریں 1800 کی pictures of the کعبہ اور آپ دیکھئے گا کہ 18 صدی کے اندر 19 صدی سے کہتے ہیں بھائی آپ کا جو کراچی تھا جو کہ بلکل ایک اندیا کے سائیڈ کی جگہ تھی کراچی it was far more advanced than کعبہ آج سے 200 سال بہلے Adam let me also keep one point اب ہی میں travel کر رہا تھا اور میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ I will start traveling and visit you know good places جو بھی ہمارے جو لوگ پہلے کہ تھے ان کا جتنا ذہن اور architectural ان کا جو کیا کہتے اس کو اس میں جو ان کی smartness تھی اور specialty تھی تو ابھی میں جو caves ہے یا temple آپ کہ لیں وہ visit کر کے آیا بہت جلدی vlog بھی اس کا میں اپلوڈ کروں گا بھائی یونیس کو والوں نے وہ پورا لے کے رکھا کیونکہ it comes in heritage site اور archaeological جو یہ ہوتی ہے organization ہوتی ہے تو اس کو date back کرتی ہے 7th century س 7th century AD بھائی جو پہاڑ ہے نا پہاڑ جی پہاڑ کو چینی اور ہتھوڑی سے توڑ توڑ کر اتنا بڑا مندر بنایا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن کیسا اوپر سے بنایا گیا ہے جو کبھی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو نیچے سے start ہوتا نا اس کا pillars pillars ڈالنا یہاں پہ پوری جو کاری گری کی ہے وہ اوپر سے کی گئی ہے جب میرا vlog آئے گا ساحل these people were architects exactly یہ دیکھو یہ right side کی تصویر دیکھو سعودی Arabia in 1937 یہ ریاض یہ ریاض ہے 1937 کا یہ 1937 کا ریاض ہے ریاض کا پتہ نا آپ کو ریاض شہر کا شہر ہے یہ مکہ ریاض 1937 میں یہ ریاض ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ ریاض شہر ہے جس کو آج OL نکل گیا سارا کچھ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یار دنیا ٹکنالوجی کی یہ ریاض ہے 1937 میں now you are talking about 1400 years ago تمہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ ان ڈنگروں کے پاس اس سے زیادہ ٹکنالوجی ہو سکتی ہے یار سنگل سٹوری گھر ہیں مٹی کے بنے میں گھر ہیں یار یہ تو اوقات تھی 1937 کے اندر بھائی یہ ایل نکلا ان کو چار پیسے مل گئے دنیا ان کی چینج ہو گئی otherwise these were these were what بدون illiterate son of guns جن کو عورت کو غلام بنانے کے لیوہ امبکان پڑا تھا that's it that was their اوقات man